اسلام علیکم ڈیر ویورز میں ہوں کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ہب ویت کامران کیسے ہیں ڈیر ویورز امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہاو ٹو ڈائیگنوز ایکیوٹ اینڈ کرونک ہیپٹائٹس بی یعنی کس طرح سے ہم ایسے اشخاص کا پتہ لگا سکتے ہیں جنہیں ایکیوٹ ہیپٹائٹس بی انفیکشن ہو یا کرونک ہیپٹائٹس بی انفیکشن ہو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کی بیسس پر آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ کس مریض کے لیے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے اور کس مریض کو ہیپٹائٹس بی کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی بلکل بھی اس ٹاپک کو مسمت کیجئے گا مکمل ویڈیو دیکھئے گا ورنہ آپ کو اس کی سمجھ نہیں آئے گی وقت ضائع نہیں کرتے شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک ہاو ٹو ڈائیگنوز ایکیوٹ اینڈ کرونک ہیپٹائٹس بی ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل سکے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ ایکیوٹ ہیپٹائٹس بی کیا ہے جب بھی ایک شخص کے خون میں اور جسم میں ہیپٹائٹس بی کا وائرس آتا ہے تو پہلے چھ مہینوں کے لیے اس کو ایکیوٹ ہیپٹائٹس کا انفیکشن رہتا ہے ہیپٹائٹس بی کا جو ایکیوٹ انفیکشن ہے تو یہ ایک بہت ہی کم مدت کے لیے رہنے والا انفیکشن ہے جو کہ چھ مہینوں تک رہتا ہے اور چھ مہینے بعد یہ ایکیوٹ انفیکشن ختم ہو جاتا ہے اور ہیپٹائٹس بی وائرس مریض کے جسم سے نکل جاتا ہے ایکیوٹ ہیپٹائٹس بی میں ہمارا جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ مکمل طور پر اس ہیپٹائٹس بی کے وائرس کو جسم سے نکال دیتا ہے اور ہمارا جسم بلکل کلیر ہو جاتا ہے ہمارا خون بلکل کلیر ہو جاتا ہے ہیپٹائٹس بی کے وائرس سے اگر چھ مہینے کے اندر اندر ایکیوٹ ہیپیٹیٹس بی کا انفیکشن ریزالو نہ ہو ٹھیک نہ ہو اور یہ وائرس چھ مہینے کے اندر اندر ہمارے خون سے نہ نکلے ہمارے جسم سے نہ نکلے تو ایکیوٹ ہیپیٹیٹس بی جو ہے تو یہ تبدیل ہو جاتا ہے کرونک ہیپیٹیٹس بی کے انفیکشن میں ابھی بات کرتے ہیں کہ کرونک ہیپیٹیٹس بی کیسے کہا جاتا ہے اگر ایکیوٹ ہپیٹائٹس بی چھ مہینے کے اندر اندر ٹھیک نہ ہو تو یہ پھر کنورٹ ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے کرونک ہپیٹائٹس بی میں یعنی چھ مہینے کے بعد اگر ہپیٹائٹس بی کا وائرس پھر بھی خون میں موجود ہے تو پھر اسے ہم کرونک ہپیٹائٹس بی کہتے ہیں کرونک ہپیٹائٹس بی ایک زیادہ وقت کے لیے رہنے والا انفیکشن ہے یہ چھ مہینے سے زیادہ رہتا ہے اور زیادہ تر مریضوں میں یہ پوری زندگی کے لیے رہ جاتا ہے کرونک ہپیٹائٹس بی میں جو ہمارا ایمیون سسٹم ہوتا ہے تو وہ مکمل طور پر فیل ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے ہپیٹائٹس بی وائرس کے خلاف اور وہ ہپیٹائٹس بی وائرس کو ہمارے جسم سے نہیں نکال پاتا اس لیے ہمارے جسم میں پھر جو کنڈیشن رہ جاتی ہے وہ پھر کہلاتی ہے کرونک ہپیٹائٹس بی کی ابھی کرونک ہپیٹائٹس بی کے دو طرق پیشنٹس ہوتے ہیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں ایک وہ پیشنٹ جن میں وائریمیا آ جاتا ہے یعنی ان کے خون میں وائرسز ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ملٹیپلائی کر رہے ہوتے ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے اور ایسے مریضوں میں جو ہپیٹائٹس بی ہے تو وہ لیور سیروسز بھی کاس کر سکتا ہے اور لیور کا کینسر بھی ایسے مریضوں میں ہو سکتا ہے لیکن دوسرے جو مریض ہوتے ہیں کرونک ہپیٹائٹس بی کے تو ان میں وائریمیا نہیں ہوتا ان میں وائرس ڈیڈ ہوتا ہے اور وہ ملٹیپلیکیٹ نہیں کر پاتا وہ اپنی تعداد بڑھا نہیں پاتا تو ایسے مریض ساری زندگی کے لیے کیریئر رہتے ہیں یعنی یہ دوسرے لوگوں میں اس بیماری کو منتقل کر سکتے ہیں لیکن خود ان میں کوئی بھی علامات ہپیٹائٹس بی کے نہیں ہوتے ابھی آتے ہیں کہ ہپیٹائٹس بی کے ایکیوٹ اور کرونک مریضوں میں جو تشخیص ہے وہ کیسے کی جاتی ہے اور کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں تو اس چیز کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے اور اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ ایکیوٹ اور کرونک ہپیٹائٹس بی کے انفیکشن کو کیسے ٹیسٹ کی مدد سے پہچانا جاتا ہے سب سے پہلے ایسے اشخاص میں جو پہلا ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ کہلاتا ہے ہپیٹائٹس بی سرفیس انٹیجن کا ٹیسٹ جسے ایج بی ایس ایجی ٹیسٹ کہا جاتا ہے اگر یہ ٹیسٹ منفی آ جاتا ہے تو بات ختم اس کا مطلب کہ مریض کے خون میں ہپیٹائٹس بی کا وائرس نہیں ہے یہ صحت مند ہے اور اگر ایج بی ایس ایجی کا ٹیسٹ پوزیٹیو آ جاتا ہے مضبط آ جاتا ہے تو فردر اس کے لیے ایک دوسرا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور وہ ٹیسٹ ہوگا ایج بی سی انٹی بوڈی آئی جی ایم کا ٹیسٹ ابھی جن لوگوں کا ہپیٹائٹس بی سرفیس انٹیجن مضبط آ گیا ہے تو ان کے لیے دوسرا ٹیسٹ کیا جاتا ہے جو کہ کہلاتا ہے ایج بی سی انٹی بوڈی آئی جی ایم ٹیسٹ یعنی ہپیٹائٹس بی کور انٹی بوڈی ٹیسٹ اگر مریض میں ہپیٹائٹس بی سرفیس انٹیجن مضبط ہے پوزیٹیو ہے اور اس کے ساتھ HBC antibody IgM negative آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کو chronic hepatitis B ہے اور اب اس مریض میں ہمیں HBE AG کا ٹیسٹ کرنا ہوگا جو کہ کہلاتا ہے hepatitis B envelope antigen اگر کسی مریض کا hepatitis B surface antigen بھی مضبط ہے اور hepatitis B core antibody بھی مضبط ہے تو ایسے مریضوں میں پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے hepatitis B surface antibody کا تیسرے نمبر پر جو ٹیسٹ ہے وہ کہلاتا ہے HBE antigen test جو کہ کہلاتا ہے hepatitis B envelope antigen test اگر مریض کا HBS AG یعنی hepatitis B surface antigen positive ہے HBC antibody IgM کی جو ہے وہ negative ہے اور HBE antigen positive ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مریض کو chronic active viremic hepatitis B کا infection ہے اور viremic کا جب word آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وائرس جو ہے وہ زندہ ہے وہ اپنی تعداد بڑھا رہا ہے اور وہ مریض کو damage پہنچا سکتا ہے دوسرا مریض ہے اور اس کو اگر hepatitis B surface antigen positive ہے HBC antibody IgM کا جو ٹیسٹ ہے وہ بھی positive ہے اور HBE antigen negative ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کو chronic hepatitis B کا infection ہے لیکن یہ مریض carrier ہے اس میں کسی بھی قسم کے symptoms نہیں ہوں گے لیکن یہ دوسرے لوگوں میں اس مرض کو منتقل کر سکتا ہے اور اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ carrier ہے چوتھے نمبر پر جو ٹیسٹ ہے وہ کہلاتا ہے HBS AB test یعنی اسے کہتے ہیں hepatitis B surface antibody test اگر مریض کا hepatitis B core antibody IgM مضبط ہے اس کے علاوہ hepatitis B surface antibody بھی مضبط ہے چھ مہینے کے اندر اندر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مریض قدرتی طور پر immunize ہو چکا ہے اور ٹھیک ہو چکا ہے hepatitis B کے infection سے اور hepatitis B کا وائرس اس کے خون سے نکل چکا ہے اگر مریض کا HBS AG یعنی hepatitis B surface antigen positive ہے HBC antibody IgM b positive ہے لیکن HBS antibody یعنی hepatitis B surface antibody negative ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ مریض کو chronic hepatitis B ہے اور ایسے مریضوں میں بھی جو اگلا ٹیسٹ ہوگا وہ HBE AG کا ہوگا یعنی hepatitis B envelope antigen کو چک کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ پیشنٹ کو وائریمک hepatitis B کا chronic infection ہے یا جو مریض ہے وہ asymptomatic carrier ہے ابھی بات کرتے ہیں کہ ان ٹیسٹ کے لیے ہم خون کا نمونہ کس بوتل میں لیتے ہیں تو تین سے پانچ ایمل خون کا نمونہ لیا جاتا ہے red top tube میں یا پھر جل والی tube میں centrifuge کریں گے سیرم کو نکالیں گے اور پھر rapid test بھی اس کے لیے available ہے ELISA کا test بھی available ہے اور ELISA کی علاوہ اور بھی advanced techniques available ہیں ان hepatitis B کے markers کو چیک کرنے کے لیے تو سیرم سے چیک کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یہ markers positive ہیں کہ negative ہیں بہت زیادہ شکریہ MLT Hub with کامران دیکھنے کے لیے امید ہے یہ lecture آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ہمارے چینلیں ملٹی ہے وید کامران کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ